الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسیل لی امری وخلو لقدت من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ولا توسر و تمیم بی الخیر تو لیسن نمبر بارہ میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ بھائی اگر ہمیں مونس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو ہم اس وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے اس کا ایک جو اس کی بیگننگ جو ہمیں چیزیں یاد رکھنی ہیں ان کو تو ہم نے سیکھ لیا ان کو ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم لیسن نمبر تھرٹین میں لیسن نمبر تھرٹین لیسن نمبر تھرٹین میں اس کے کئی حصے ہیں پہلے حصے میں اس کے ہم کیا سیکھیں گے ہم سیکھیں گے جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہم پلورل سیکھیں گے کیونکہ اسم پڑھ رہے ہیں اب ہم اسم کا اسم کے جمع سیکھ رہے ہیں کہ اسم کو جمع کیسے بناتے ہیں کس قسم کا جمع آتا ہے اور اگر جمع استعمال ہو جائے گا جملے میں تو پھر کہاں کہاں چینجز ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس لیسن میں سیکھ رہے ہیں لیکن پہلے ہم یہ جو کنورسیشن کا پورشن ہے اس کو پڑھیں گے دیکھیں کیا ہے من من کون ہے ہاولائے یہ ہاولائے کس کی جمع ہے ہازہ کی ہازہ اور ہازہی کی جمع ہے ہاولائے ہازہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے ہازہی مونس کے لئے لیکن ہاولائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ہاولائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر بہت سارے مرد ہوں بہت ساری یا بہت سارے خواتین ہوں تو ہم ان دونے کی طرف شارع کے لئے ہاولائے استعمال کر سکتے ہیں ہاولائے کون ہے یہ الفتیتو یہ نوجوان دو چار نوجوان ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے اتیوال اتیوال مینس طویل کی جمع طویل کی طویل کی جمع ہے طویل کی جمع ہے تیوال اتیوال مینس لمبے لمبے نوجوان شباش یہ لمبے لمبے نوجوان کون ہے من اللہ علیλλہ الگ پڑے ٥ اللہ اещا ب pierے ٹبا�� یا علی یہ لمبے لنبے نوجوان لوگ ایلم لنبے نوجوان یہ اگر ہم اس سنتنس کو سنگلاب سنگولئے آئینے ایک نوجوان ہوتا لنبا نوجوان تو ہم کہتے من حاضر الفتح التوویر یعنی حاضر ہاولائی کا بھی واحد استعمال کرتے ہیں ہاولائی کا واحد ہے حاضر الفتیت کو واحد بھی استعمال کرتے ہیں جو ہے الفتح نوجوان اتوال کا واحد ہے تو ہم کہتے ہیں من حاضر فتح یہ نوجوان لڑکا یا نوجوان جو ہے لمبا نوجوان لڑکا کون لمبا نوجوان لڑکا تو ہم نے یہاں دیکھیں ہم نے الفتح کی جگہ جمع استعمال کی الفتیت یہ قرآن میں بھی وڑا گیا تلک فتیت آمنو بربیم وزدناہم خدا سورہ کحف میں ہے تلکہ وہ کچھ چند نوجوان تھے وہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے وہ زدنا مودہ اور ہم نے ان کو جو ہے ان کے قرآن میں اضافہ کر دیا جو جو سر پہ کپن باندے نکلے تھے اس وقت کے تاغوت کے سامنے یہ بات کرنے کہ ہم اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھر گئے چلے گئے گار میں تو پھٹیتن کو استعمال جب اس نے جملے میں کیا اس کی وجہ سے ہازہ بن گیا ہاؤلائی اور طویل بن گیا تیوال یعنی دونوں اس کی وجہ سے جواب کیا دے رہا ہے ہم ہوا کے بدلے ہوا کا پلورل کیا ہے ہم طلاب طالب کی جمع کیا ہے طلاب طلاب سر آپ نے بولا نا ہاؤلائی کا مطلب ہے ہازہ کا پلورل یہ جائے کم ہم سے جواب آیا یہ ہوا کا ہے نا ہوا کا جمع ہے ہم مگر اوپر سر نے بولا نا ہاؤلائی ہاؤلائی کا پلورل ہاؤلائی اور ہاؤلائی کا پلورل ہاؤلائی کا پلورل مگر ہاؤلائی ہو گیا ہاؤلائی ہو گیا یہ ٹھیک ٹھیک تو نیچے ہم سے اگر یہ اگر ہم بولتے ہیں یہ ناو جوان نیچے بھی بولنا نا یہ ناو جوان ہم بولتے ہیں ہم جب وہ ہو گیا ہاں بالکل اصل میں ہم جو ہے ہم اس پروناؤن اگر ہاؤلائی 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 is demonstrative pronoun this مثال اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں who is this young man who is this young man آپ نہیں کہتے ہیں this young man is my brother آپ کہتے ہیں he is my brother آپ young man ناوان کے بدلے آپ پروناؤن استعمال کرتے ہیں آپ ناوان کے بدلے کبھی demonstrative پروناؤن یعنی this that استعمال نہیں کریں گے پروناؤن 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 مثال کے طور پر william is a doctor پھر آپ نہیں لکھتے ہیں this is my friend this is from آپ استعمال کرتے ہیں william کے بدلے he is my friend he is from america he is doing this thing he 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 آئے گا ہر جگہ تو آپ اس فتیتو کے بدلے ہم استعمال کر رہے ہیں نہیں کہ ہاؤلائی کے بدلے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں منحازن فتا یہ نوجوان کونے آپ کہتے ہیں ہوا اکھی یہ میرا بھائی ہے ہوا اکھی یہ میرا بھائی ہے کلیر ہو گیا جی ہوا ہو گئے ہم بولتے ہیں وہ میرا بھائی ہاں بلکل ہوا ہو گیا وہ بلکل کنفیوجن اس لیے ہے چونکہ میں اردو میں تھوڑا اس اعتبار سے پرابلم ہے اردو میں جب ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں بہتر یہ ہے انہی سے پوچھیں گے کیا کریں گے استعمال ہوا کے باتلے چلیے ٹھیک ہے باتلے ہاو لائک کریں گے شباش ہاو لائک اگر کریں گے ہاو لائک اگر آپ انگلش میں کریں گے تو دوز اور دیز بنتا ہے لیکن ہم ہم دی دی آر ہم دی ہم آپ ہم ہاو لائک دیز دوز دوز دیز بلکل دیز 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 جواب میں آپ کہتے ہیں دی آر دی آر لہذا ہم سے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کلیر ہو گیا یہ تو میں کہہ رہا تھا ہمیں اردو میں پرابلم ہے ہم ہمیں اردو میں جب کہنا ہے نا کہ اسم اشارت ہم وہ استعمال کرتے ہیں جب زمیر کانا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں لیکن انگلیش میں یہ نہیں ہے اس لئے میں سمجھ انگلیش تنسلیش ہم ہم تو اب دے یا رکھن دے شاباش تو کلیر ہو گیا شاباش ہم اس میں کنفیوجن ہوتا رائے گا کبھی کبھی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم لابن جددن they are new students they are new students so ہم جب استعمال ہو گیا plural تو لابن بی plural جددن بی plural سب لورل آگیا ہم طلاب جددن جددن جو ہے طلاب کی صفت ہے وہ نئے students ہیں نئے students ہیں چونکہ وہ جب استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا کنفیوجن ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے اسم اشارہ استعمال کیا اگر ہمیں وہ اسم اشارہ استعمال کرنا ہوتا تو ہم اس کے پر اولائی کا لگا دیتی چلی نمبر ٹو من اینہ ہم من اینہ ہم من اینہ ہم وہ کہاں کہ وہ کہاں سے من اینہ ہم شباش ہم من امریکہ وہ کہاں سے ہیں شباش پھر ہم زملائو کا ہم زملائو کا کیا وہ آپ کے کلیگز ہیں ہم زملائو کا اب ہم بھی آگئے زملائی پلورل میں دیکھئے سارے پلورل آرہے ہیں ہم زملائی وہ میرے کلیگز ہیں ہم زملائی وہ میرے کلیگز ہیں ہم پھر پس لی وہ میرے کلاس میں ہے یعنی میرے کلاس میں ہم پھر پس لی میرے سیکشن میں کلیگز 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 ہم کیا ہم ہم کیا ہم نام کیا اسم ہم ہم ی ی سر و زکری و موسی و عبد چار طرح کے نام ہے مجھے کوئی ڈیفرنس ان میں بتا سکتا ہے موسیٰ کو یہ یا ہے نا پیچھے سے تو اس کو موسیٰ شہباز شہباز کہا کہ میں سمجھا نہیں موسیٰ ہے نا اس کو پیچھے سے یا ہے نا اس کو موسیٰ مطلب ہم نہیں کہا زکریہ جن کو یا ہے ان کو ان کو کیا بولتے ہم اس میں مقصور بول گئے ہیں آپ اس میں مقصور جس کے آخر میں یا ہے جس کے آخر میں علف ہے بشکلی علف ہو یا بشکلی یا ہو اب دیکھیں یاسرن اس کے اوپر دو پیش آگئے لیکن زکریہ کے اوپر پیش ظاہر نہیں ہو گیا موسیٰ کی اوپر پیش ظاہر نہیں ہو گیا عبداللہ ایک نام ہے جو مضاف مضاف علی کی شکل میں لکھا جاتا ہے لہٰذا اس کے اوپر ایک ہی پیش ہے اب دو اللہ کے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہوگی عبداللہ کیا ہے عبداللہ شہباز شہباز ومن ها اولائی رجالو الکسارو اور انہیں کیا نام آپ نے کہا ان کو کیا قسم کے اسم بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں اسم مقصور مقصور اسم مقصور ہوا کل اسم ہوا کل اسم آپ ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سٹاپ کیجئے سٹاپ کیجئے ویڈیو مت سٹارٹ کیجئے یہاں تو ٹو جی چل رہا ہے اس میں ٹو جی میں تو آواز صرف وائس کو جو ہے وائس کا مسئلہ ہے ہمارے پاس وائس صاحب آ جانے چاہیے اسم مقصور مِن از وَقُلْ اسم وہ اسم ہے جس کے آخر ہوا علف اللازمہ جس کے آخر میں علف اللازمہ ہوتا ہے چاہے وہ بشکل علف لکھا گیا ہو جیسے امریکہ سکریہ وگرہ یا بشکل یا جس کو اردو میں ہم یا کہتے ہیں لیکن عربی میں جب ہم یا کہ یہ بلا نکتہ ہے یا عربی میں یا کی نیچے دو نکتے ہیں دو ڈارٹس ہیں جب دو ڈارٹس نہیں ہے تو آپ اس کو یا مت پڑی اس کو علف پڑی موسیٰ اس کو موسیٰ نہیں پڑی شباش وَمَنْ هَاُواْ لَا اِرْعِجَالُ الْقِسَارُ کثیر من چھوٹا پست قد اس کی جمعہ ہے الْقِسَارُ رجل ان کی جمعہ ہے رجال اِرْعِجَالُ تھکھے ہا اولاء جمع ہو ہے کیس کی حادظہ کی وَمَنْ ہا اولاء الرجالُ الْقِسَارُ اور یہ چھوٹے چھوٹے نی پسٹ قد لو کون ہیں 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 تقریبا ان اینہم وہ کہاں سے ہیں وہ کہاں سے وہ کہاں سے ہے بعض ہم من السین اور بعض ہم من اس من ال یابان شبابا 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 some of them are from China and some of them are from Japan some of them are from China others are from Japan شباش اینا موسا و ازدیکا اوہو موسا اور اس کے فرنس کہاں ہے ازدیکا موسا اور اس کے فرنس کہاں ہے شباش پلوریر میں آگیا ازدیکا صدیق کپلوریر صدیق کی جمع ہے شباش موسا اور اس کے دوست کہاں ہے زہبو الالمتران اب یہاں آپ پھیل کا تیسرا سیگا سیکھ رہے ہیں دے ہاں ونڈ آپ سب لوگوں کی آپ سب لوگوں کی ایک نہیں دو سے زیادہ دو کے لیے نہیں وہ تو اردو میں ہے آپ عربی اس وقت پڑھ رہے ہیں عربی میں ایک کے لیے الگ دو کے لیے الگ دو پلس کے لیے ٹو پلس کے لیے جمع ہے ٹو پلس عربی میں جب بھی آپ جمع بولنگے ٹو پلس ٹو پلس ٹو پلس ٹو پلس ٹو پلس ہاں بالکل بھی ٹو پلس عربی میں اس کے لیے تثنیہ ہے ٹو کے لیے تثنیہ ہے شباش ٹو کے لیے تثنیہ ہے ہمیں ٹو کے لیے الگ ور ٹو کو ابھی میں انشاءاللہ آگیا آئے گا تو ہمیں سکھائیں گے کہ تثنیہ کسی بنانا ہے وہ ہم سکھائیں گے پھر آل یہاں دیکھیں آپ نے میں آپ سے پوچھ رہا تھا اینہ خالدن آپ کہتے تھی زہبہ پھر میں پوچھتا تھا اینہ مریمو آپ کہتے تھی زہبہ اب آپ پلورل میں اینہ خالدن و محمدن و حمیدن خالد محمد اور حمید تین یہ ٹو پلس ہے نا زہبو وہ کہا ہے آپ کہتے ہیں زہبو یہ واو جو اس میں لگا واو میڈم یاد رکھیں آپ یہ واو جو اس پھیل کے ساتھ لگا ایٹ مینز دے آل مین واو بلکہ واو نہیں نہیں اگر زہب آیا تو الیف کیوں آیا ہے پہلے واو کو سمجھے پہلے واو کو سمجھے میں بتا دوں گا پہلے واو کو سمجھے امپورٹنٹ یز واو الیف is ڈان اپورٹنٹ نہ آپ کوئی پڑھنے میں ہیں اگر لکھنے میں آپ کوئی بھی بھول بھی گئے تو کوئی گناہی کبیرہ گشنکیں ہیں لیکن پتا تو ہونا چاہیے تھا میں ابھی بتا رہا ہوں میں ابھی بتا رہا ہوں پہلے واو کو واو کو واضح ہونا چاہیے دیکھئے پہلے زال ہا اور با مینز یہ تین حرف ہے زال ہا اور با وہ چلا گیا لیکن واو جب آ گیا ایٹ مینز دے آل مین وینٹ وہ سب مرد گئے وہ سب مرد اب مجھے اس کا ٹرنسلیشن دیجئے وہ سب مرد بیٹھ گئے جلسو جلسو بہت اچھا جلسو اچھا اس کا ٹرنسلیشن دیجئے ان سب مردوں نے شکر کیا شکروں 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 بہت اچھا اچھا ان سب مردوں نے رکو کیا راکعوں راکعوں ان سب مردوں نے سجدہ کیا سجدوں وہ سب مرد نکل گئے خارجوں ان سب مردوں نے پڑا خارجوں 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 بہت اچھا خارجوں ان سب مردوں نے لکھا خارجوں خیابہ تو یہ ہے بھئی تین تیسرا سیگا واو means they are all men did this thing جو پھیل ہوگا اس مطلب پھر آپ خود لکھیں گے they are all men ٹھیک ہے مم اور جو ہمارے ساتھ ہے آپ کو کلیر ہو گیا شواش اب ہم آئیں گے اس الیف کی ساتھ اس الیف کی طرف یہ جو ابھی ہمارے دوست سوال پوچھ رہتی الیف کیا ہے یہ الیف جو ہے الیف ایکسٹرا ہے الیف کیا ہے الیف ایکسٹرا ہے یہ صرف اس لئے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ یہ واو جو وہاں لگا یہ واو الجمع ہے کیا ہے واو الجمع واو الجمع یعنی confusion ہو سکتا تھا کی واو شاید اسی کا یہ جو دال ہا با شاید اسی کا اپنا لیٹر ہے جس کو ہم کہیں گے حرفن اصلی یون اوریجنل لیٹر ہے اس ورڈ کا اس الیف سے پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ اوریجنل لیٹر نہیں ہے یہ تو اس میں ایڈیشن ہے یہ تو واو ہے یہ تو ضمیر ہے جس کا معنی ہے جس کا معنی کیا ہے دے آل میں دے آل میں کیلیر ہو گیا جیسی 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 میں ابھی صر اگر آپ صر اگر آپ یہ نہیں لکھا جائے گا تو تابی ٹھیک ہے نا ٹھیک تو ہے لیکن فار اگزمپل کبھی کنفیوجن ہو سکتا ہے یہ چیز مثال میں آپ کو یہاں دیکھا دوں یہاں دیکھئے آپ جیسے ہم کہتے ہیں قولو لِلنَّاسِ حُسِنَا تو وہاں علف کی ذرت نہیں ہے ہاں نہیں نہیں وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں بھی دیکھیں دیکھیں مثال آپ کو صحیح سمجھایا ہے لیکن مثال آپ نے صحیح نہیں دے دی ایک ہمارے پاس فعل ہے دعا یہ دعا جو ہے یہ دعا اصل میں ہے دعا وا کیا ہے؟ دعا وا اب میں لکھوں گا فار اگزمپل اس کا پلورل اس کا پلورل تو میں چونکہ چینج ہو گیا پہلے سے گئے میں علف میں تو جب ہم وہ لکھیں گے کیا بولتے ہیں اس کا پلورل تو ہم اس کو لکھتے ہیں دعاو کیا لکھتے ہیں آپ سن رہے ہیں میرا یا چاہی پی رہے ہیں؟ میں نے خود چاہی نہیں پیا ہوئی آپ بھی چاہی نہیں دیجئے نہیں دیکھ رہے چاہی نہیں دیجئے شباز تو اب ہم نے میں نے لکھا دعا اس کا پلورل دعا کا پلورل دعا دعا مینز اس نے بلایا اس ایک مرد میں دعا مینز آپ ان سب مردوں نے بلایا ان سب مردوں نے آپ کنفیوزن ہو گیا اگر میں نے دعاو رکھا اس طرح وداوٹ الیف تو کنفیوزن جنیون کنفیوزن ہے نا کہ بھئی یہ تو اس کا اپنا واو ہے لیکن اگر میں نے اس کے بعد ایک الیف لگا دیا تو آپ کے لئے اب واضح ہو گیا کہ یہ واو جو ہے اس کی اپنی واو نہیں وہ تو ڈراپ ہو چکے یہ تو جمع کی واو ہے یعنی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ الیف جو ہے یہ آپ کو پیچان دے رہا ہے یہ واو جو ہے واو الجمع ہے یہ واو آپ پرناول ہے نہ کی اس کی اپنی واو آواز شاہی ڈبل آرہی ہے نا سار یہ مت کی جام الجمع کی نہیں 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 جام الجمع نہیں وہ تو واو الجمع اس کو کہتے ہیں آپ ایک سیکنڈ ویٹ کیچے میں اس کو پھکس کرتا ہوں چلے اب اب ٹھیک آ رہے ہیں نا آواز اصل میں ہمیں ایک ایسے لفظ کی یہاں ضرورت ہے سمجھانے کے لئے جس کا واو اپنا ہے اس کے بعد الیف نہیں آئے گا ہاں وہ وہ ورڈ ہے یہ دہ آواز دہ آواز یہ جو یہ جو میں نے یہاں لکھا جہاں کرسر ہے یہ یہاں پہ کرسر ہے نا دہ آواز دہ آواز کیونکہ اب یہ عربی میں جب ہم نے پہلا سیکھا عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ آخر میں حرفی علت اگر ہو تو اس کو اس طرح نہیں لکھتے ہیں وہ تو اس طرح لکھیں گے دہ آہ تاکہ فلو ہونا چاہیے فلو کے ساتھ وہ پڑھ سکیں دہ آہ آپ دیکھئے دہ آواز پڑھنا آسان ہے یا دہ آہ دہ آہ آسان پڑھنا ہے نا تو عرب کے لوگ ہمیشہ مشکل چیز کو چھوڑ رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں فسا ہات مشکل چیز کو چھوڑ رہے ہیں آسان ہی اس کو پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو ہم واپس آئیں گے اپنے اس ورڈ کی طرف جہاں سے اس ڈسکسن شروع ہوئی تھی زہابو ہم نے یہاں دیکھا کہ زہابا کے اپنے لیٹر جو ہیں زال ہا اور با اس کے اوپر ایڈیشن ہو گیا واو کا یہ واو مینز ان سب مردوں نے یہ کام کیا ہے they all men did this thing واو الجمہ واو الجمہ اس کو بولتے ہیں تو یہ علیب جو ہے اس کو علیب الوکایہ بولتے ہیں چونکہ میں اب میں گریمر کی طرف ٹیکنیکل چیز کی طرف آؤں گا آپ سن رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں ہاں چلی تو میری میں اب ٹیکنیکل چیز کی طرف یہ آؤں گا چونکہ عربیک میں واو کی بہت ساری قسمیں ہیں دو چار پانچ قسمیں ہیں ایک ہے جس کو آپ نے آج تک پڑھا واو الاطف مثال آپ کہتے ہیں حازہ کتاب و حازہ کلم واو بیچ میں آگیا تو اس کا مطلب ہے انڈ اس کا مطلب کیا ہے انڈ یہی پہ ہے نا میرے ساتھ ہی انڈ ہے اس کا مطلب جیسے جمعوہ کشمیر یہ تو اردو ہے میں عربی پڑھا رہا ہوں دوسرا پوائنٹ مثال واو القسم واللہ والاسر والشمس ایک قسم ہے نا سر یہ جو پہلا بولا اپنے واو جیس میں آتا ہے مالب جس کا مطلب ہے اور اس کو کیا بولا اپنے واو ال اطف این طوائفہ این طوائفہ شہباش واو الاطف دوسرا ہاں 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 دوسرا وہ ہم ہلے ڈسکس کریں گے میں تو یہاں بس صرف اس کو آپ کے ذہن میں اس کو لانے کیلئے اصل میں مجھے یہ واو سے کہا رہا ہے دوسرا واو میں نے بولا واو القسم ہے واو القسم ہے اسی طرح تیسرا واو ہے واو المائیہ واو المائیہ واو المائیہ مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صبح ڈلتے ہی میں سورج چڑھتے ہی جو ہے گھر سے نکلا ہوں سورج چڑھتے ہی خارج تو من البائی تی والشمسو خارج تو من البائی تی والشمسو تتلو والشمسو یہ تو واو حالیہ ہو گیا چوتا ہے واو الحالیہ بھی اس حال میں کہ آفتاب چڑھ رہا تھا یعنی آفتاب جو ہے نکل رہا تھا تو میں اس وقت جو ہے گھر سے نکلا اسی طرح ایک قسم ہے پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے جا کر واو الحالی ہے بھی یہ واو الحالی ہے اسی طرح ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کی کئی قسم ہیں جو آپ کو سکھا دیں گے لیکن وہاں ہم انشاءاللہ اس میں ورڈ میں انشاءاللہ سکھائیں گے بھی بہت مثالیں قرآن سے بھی دے دیں گے اور یہاں سے بھی کتابوں سے بھی لائیں گے وہاں آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ یہاں پہ ہے یہ واو جو ہے ایک قسم واو کی یہ بھی ہے یہ واو جو ہے ایک بطوری ایک ضمیر کے استعمال ہوتا ہے جو کس میں لگتا ہے پھیل کے آخر میں لگتا ہے چاہے ماضی ہو مظاہرہ ہو امر ہو نہیں ہو وہاں لگتا ہے جیسے آپ کہتے اکیمو السلات وآتو الزکات ورکعو معراکین وغیرہ وغیرہ تو وہاں آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے واو ایک جگہ پڑھا کہ بھئی واو is equal to پیش آپ مجھے پتا سکتے ہیں کہاں آپ نے دو تین شاید لیکچر پہلے دو تین ہفتے پہلے آپ نے پڑھا تھا اس کو واو is equal to پیش وغیر جب ہم اسمائی خمسہ پڑھ رہے تھے اسمائی جب میں نے کہا کہ اگر آبن آخن ہامن فامن ارزو اگر ہم اس کو اسمائل کریں گے اس جگہ جہاں اس کو پیش آ جانا چاہیے تو ہم لکھتے ہیں ابو اکھو زو پھو اگر ہم اس کو وہاں اسمائل کریں گے جہاں زبر آ جانی چاہیے تو ہم لکھتے ہیں ابا اخا فا ذا جہاں زیر آ جانی چاہیے ابی اکھی فی وی ٹھیک ہے تو ہم نے واو وہاں پڑھا تھا کہ واو is equal to پیش آگے اس میں جمع جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بھی آئے گا ابھی انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ سنڈے کو پڑھیں گے لیکن پھر ہال یہ یاد رکھیں کہ جب بھی پھیل کے آخر میں واو کا ایڈشن ہوگا تو ایڈ میینز دے آل مین دے دیس ٹھیک چاہے پھیل کا معنی جو ہوا پھیل آپ بتا دیں گے مثال زہبو دے آل مین تاتا بو دے آل مین روڈ شریبو شریبو دے آل مین ڈرنک اسی طرح مزاہرہ میں آئیں گے ہم دے آل مین آر رائٹن یا اکتوبو نا واو اور پننن وہ وہاں میں سکھاؤں گا یہاں تو پھلال ماضی کی بات ہو رہی ہے یا امر میں اکتوبو 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 پڑھو آپ سب لوگ اکتوبو وہ انشاءاللہ آگے آگے وہ آگے آگے آپ دیکھیں گے آگے واضح ہو جائیں گی باتیں انشاءاللہ اگر آپ کلیر اگر آپ کے لئے کلیر ہو گیا تو ہم تمرین میں سے تھوڑا سا اس میں کریں گے تھوڑا سا حصہ کیونکہ ہمارے پاس صرف سات منٹ کا وقت واقع ہے تمرین میں ہم پہلی تمرین کریں گے بڑا چالاکی سے اس نے سوال پوچھا ہے مبتدہ کو ہر ان آنے والے جمل میں مبتدہ کو پلورل بنائی پاس اتنا کہا لیکن آپ نے قائدہ پڑھا ہے مبتدہ اور خبر کے بارے میں کہ اگر مبتدہ واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی اگر مبتدہ پلورل ہوگا تو خبر بھی پلورل ہوگی تو اس نے سوال کیا بھی سوال اس نے بتایا کہ بھئی مبتدہ کو پلورل بناو اکثر student اس میں گلتی کرتے ہیں وہ مبتدہ کو پلورل بنتے ہیں خبر کو ایسے چھوڑتے ہیں یہ گلت سنٹینس ہو جاتا ہے ہے نا جیسے انگلیش میں آپ کہیں گے this is a boy اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں this کو change کرو پلورل میں آپ کہتے ہیں these نہیں کہہ سکتے ہیں is a boy آپ کو necessarily کہنا ہے and these are boys اسی طرح عربی میں جیسے اس نے مثال میں سکھا ہے حازہ طالبن حازہ مبتدہ طالبن خبر جب حازہ کو پلورل بنا دیا تو طالبن خود 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 change ہو جائے طلابن طلابن so حازہ طالبن means this is a student حازہ طلابن these are these are these are students these are students these are students shabash number one number two number two number three حازہ رجلن حولای رجلن حولای رجلن حولای رجلن خوراamas بخورا number five حولای رجلن حولای سیگارون حولای حولای پیزارون shabash 視 sansے number six پیزارون حالای قیسیرون حولای رجلن حولای حولای چیسارا حولای پیزارا més یہ بست کا دلو ہو گئے یہ پہاوزہ کسیرون ہاوزہ طویلون ہاولائی تیوالون ریجالون سے شروع ہو گئے ریجالون کیبارون سگارون اور اور کسارون کیوالون یہ الگ وزن پر ہیں وہ بھی میں آگے سکھاؤں گا انشاءاللہ پھر والدن دیکھیں نمبر ایٹ ہاوزہ والدن ہاوزہ بجل پھر ہاولائی اولادن نمبر نائن ہازابنن یا ہازابنن میں پڑھوں گا ہازابنن ہازابنن ابناون ابناون اب یہاں آئیے ایک پہنگ کیاد رکھیں اگر آپ کے پاس کافی پہنے ابنن اور اسم ان کے بارے میں میں نے بتایا تھا ان کا علف حمزت الوصل ہے لیکن جب یہ پلورل میں آئیں گے تو وہ حمزت الوصل نہیں وہ حمزت الوصل قطی ہے آپ نے وہ پیچھے بھی پڑھا ما اسماؤہم ان کے اسماؤ کیا ہے اسماؤ وہاں علف جو ہے وہ حمزت الوصل قطی ہے یہاں بھی ابنا پلورل میں حمزت الوصل نہیں اس کو بیچ میں ہر حال میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹین نمبر ٹین ہاں بھی کہیں گے بزرگاہ نہیں بھی کہیں گے شباش نمبر ٹیل ہاں زائفن 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 مینس مہمان 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 زائفن مہمان زائفن مینس کمزور زائفن ملے مہمان ہاں بلکل تو کیا آئے گا اس کا پلو زائفن زائفن شباش نمبر ٹھٹین ہاظا زمیل ہاؤلائی زمالاؤ ہاؤلائی زمالاؤ زمالاؤ بہت اچھا نمبر ٹھوٹین ہاظا فقیر سر شیوکن کیا بولا آپ نے معنی شیوکن کے شیوک اس معنی میں بھی آتے ہیں جیسے آپ کس کو کہتے ہیں شیخ سر عالم عالم یہ ایک مطلب ریسپیکٹ کے طور پر اسمال کرتے ہیں بزرگان کہہ سکتے ہیں بزرگان بزرگان بھی کہیں گے جیسے قرآن میں آیا ہے حضرت موسیٰ جب مدین میں پہنچ گئے وہاں حضرت شیوکن حضرت شیوکن شیوکن کی بیٹی نے کہا جب کہا کہ وہ ابھی شیوکن وہ ابو نا شیوکن کبیر ہمارے علی صاحب جہیں بزرگ آدمی ہے شیوکن کبیر تو شیوکن کے اسمال میں بھی آتے ہیں بزرگان بھی کہیں گے اور آپ سر بھی کہیں گے اس اطاق بھی کہیں گے آلم بھی اس کے لئے بھی ہم شیوکن استعمال کرتے ہیں ریسپیکٹ دے لئے شباش حضرت شیوکن آپ کے لئے حضرت شیوکنی حضرت شیوکنی حضرت شیوکنی اطاق بھی پشتاق چیوکنی جو ہر حال میں پڑھنا ہے تو ہمارے پاس صرف کچھ سیکنڈز بچے ہیں تو میرے خیال سے آپ اپنے اس کو ٹھیک طریقے سمجھنے کی کوشش کی سمجھا آپ نے اس کو اب میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جو یہ ہاں سنگلر پلورل دیئے ہوئے ہیں میں نیکسٹ لیکس میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ان یہ پلورل سارے یاد ہوں ہر سنگلر کا پلورل یاد ہو اور آپ اس کو گھر میں جو ہے اس کو تھوڑا پریکٹس بھی کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جب ہمارا ہوگا سیشن جب ہمارا ہوگا نیکسٹ سنڈی کو اس وقت اس دن آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی میں آج کے لیکسٹ کو یہی پر ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس صرف کچھ سیکنڈز بچے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈی کو پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ